جنازے کو کندہ دینے کا طریقہ ارشاد فرما دے میت کا سیدھا کندہ ہو اور اٹھانے والا کبھی سیدھا کندہ ہو تو اس کو اپنے کندے پر رکھے سیدھے کندے پر اور دس قدم چلے پھر پیچھے میت کا سیدھے پاؤں والے حصے کو اپنے سیدھے کندے پر لے کر دس قدم چلے پھر اوپر سے آ جائے اور میت کے الٹے کندے کی طرف اپنے الٹے کندے پر رکھ کر دس قدم چلے اس طرح پیچھے اٹھ کر الٹے پاؤں کی طرف کندے پر اٹھائے اور دس قدم چلے تو اس طرح چالیس قدم یہ چلے گا اور حدیث پاک میں جو کسی مسلمان کے میت کو چالیس قدم لے کے چلے اس کے چالیس کبیر گناہ معاف کیے جاتے ہیں یہ مضمون حدیث پاک میں ہے اور یہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ جو میت کے چاروں پائیوں کو کندہ دے اس کی حتمی یعنی فائنل مغفرت کر دی جاتی ہے جنازے میں جانا ان کو جنازے اٹھانا جنازے کی نمازیں پڑھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے اب ہم لوگ کیا ثواب کے لئے تو اللہ نصیب کرے ہم کو وہ رشتے داروں تو مروت میں تو بے دلی سے کہ جانا پڑھ رہا ہے یار نوکری کا ٹیم تو دندے کا ٹیم تو گھڑیاں دیکھ رہے ہیں یار اب کب نمٹے گا تو بڑی بیزاری کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے اللہ تو فیق دے کہ مطلب یہ نہیں کہا جنازے میں جائے بندہ اور اپنی عبرت کا سامان بھی کرے ساتھ میں کہ آج اس کے لئے میرے بار ٹائم نہیں ہے کل میری بھی دوباری ہے میرے لئے بھی کسی کے بار ٹائم نہیں ہوا سکرات سے لے کر تدفین تک جو جو نظر آ رہا ہے یہ اس میں ہنڈیٹ پرسن عبرت کا سامان ہے اگر ہم سمجھیں تو ہم نہیں سمجھتے بعض بزرگوں کا تھا کہ جنازوں میں بکستہ شرکت کرنا بکستہ جنازوں کی نمازیں پڑھنا تدفین میں جانا مطلب عبرت جان نہ پیچان کچھ بھی ہو آپ کسی معیت میں جائیں گے تو کوئی منع تو نہیں کرے گا عبرت تو ہوگی نا اب جو روتے وہ عام طور پر اپنے عزیزوں کے غم میں روتے ہیں میرا فلا عزیز تھا میری ماں تھی میرا بائی تھا اس کے لئے لوگ رو رہے ہوتے ہیں ایک دور یہ تھا کہ جنازے میں شامل ہر فرد موپر فلو رکھ کر چادر رکھ کر رو رہا ہوتا تھا اور اجنبی کوئی آئے انجان آدمی تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میت کا اصل وارث یا رشتہ دار کون ہے سب ہی رو رہے ہوتے ہیں یہ اپنی موت کو یاد کر کے اب وہ صورت و حال بلکل چینج ہے